اسلام علیکم ورکم ٹو می چینل لکیچن سینز تو فرنس آپ سب کیسے ہیں امید ہے خیلی سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گیہوں کے آٹے سے بنا ہوا ناشتہ جو کی اکدم خستا کرارا کرنچی بن کر کے تیار ہوتا ہے جسے بنا کر آپ ایک مہینے تک اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو ریسیپی کو سرور ٹرائی کیجئے ریسیپی پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے اور ایسے ہی آسان اور مزیدار ریسیپی اس کے لیے بیل آئیکن پر سرور پیس کیجئے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کے ریسیپی ہم شروع کرتے ہیں تو اس ناشتے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے گیہوں کاٹا تو یہاں پر ہم نے دو کپ گیہوں کاٹا لیا ہے تو میجرمنٹ آپ اپنے گھر کے کسی بھی کپ یا کٹوری سے کر سکتے ہیں اب میں اس میں آیٹ کروں گی ہاف کپ سوجی تو سوجی ڈالنے سے یہ ناشتہ خستہ کرارہ اور کرنچی بنتا ہے اور یہاں پر ہم نے باریک والی سوجی لیا ہے تو سوجی اگر آپ کے پاس موٹی والی ہو تو تھوڑا سا مکسی میں ڈال کر آپ اسے گرائنٹ پر لیجئے آپ اس ناشتے کو بینہ سوجی کے بھی منا سکتے ہیں لیکن سوجی ڈالنے سے یہ کافی دونہ تک خستہ اور کرنچی رہتا ہے اب میں اس میں آیٹ کروں گی ایک کف شکر کا پاورڈر تو جب شکر کو میں نے گرائنٹ کیا تھا تو اس میں میں نے چار سے پانک چھوٹی الائچی کو بھی ساتھ میں ڈال کر گرائنٹ کر لیا تھا تو مجھے اب الائچی پاورڈر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی جگہ ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر ایٹ کر دیجئے گا میٹھے کو بیلنس کرنے کے لیے میں اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر ہم نے ون ٹی سپون سانف لیا ہے تو سانف کو اس طریقے سے ہم ہاتھوں پر مسل کر کے ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے بالک والا سانف لیا ہے آپ کے پاس اگر موٹی والی سانف ہو تو یہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ٹو ٹی سپون ہم اس میں سفید تیل ایٹ کریں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اب اسی کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا اس میں ٹو پینچ اس میں ہم بیکنگ سوڈا ایٹ کر رہے ہیں یہ بلکل افشنال ہے لیکن اگر آپ زیادہ خستہ بنانا چاہتے ہوں تو اس میں بیکنگ سوڈا ضرور ایٹ کر رہے ہیں اب اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تو اس ناشتے کو زیادہ خستہ اور زیادہ لیئر والا بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیزی ہے اس کا پرفیکٹ موین تو موین کے لیے ہم نے یہاں پر ون تھٹ کپ گھی لیا ہے یہاں پر ہم نے گھی نارمل ٹمپریچر کے لیا ہے ملٹ کیا ہوا بھی نہیں لیا ہے اور نہ گرم والا لیا ہے بس نارمل جو گھی ہے نارمل ٹمپریچر کا وہی لے لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کر کے اسے ہمیں مکس کر لینا ہے یہ کے جگہ آپ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی ڈالنے سے یہ زیادہ خستہ اور زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو اب یہاں پر ہم نے پورا کا پورا گھی اس میں ڈال دیا ہے جو میں نے لیا تھا اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دیکھیں یہاں پر اس کا جو ٹیکسٹر ہے وہ کرمبلنگ سا ہو گیا ہے تو اب کیسے پتا چلے یہ اچھی طرح سے موین بن گیا ہے جب اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے ہم مٹھی باندھیں گے تو یہ دیکھیں باندھ رہا ہے تو اس کا مطلب پرفیکٹ موین ڈیڈی ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کر کے اس کا ڈو تیار کریں گے تو جو ڈو تیار کرنا ہے ہمیں جو ہم نارمل آٹا گونس سے ہیں اس سے ٹائٹ رہے گا یعنی یہ ٹائٹ کی طرف رہے گا سافٹ تو بلکل نہیں رکھنا ہے لیکن بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں رکھنا ہے تو یہاں پر ہم نے اسے گوندھ کر کے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کنسسٹنسی کا ہے تو اب ہم اسے ڈھک کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے تو دس سے بارہ منٹ ہو گیا ہے تو اب اسے ہم چک کر لیتے ہیں تو پھر سے اسے ہم گوندھ لیتے ہیں اس لئے کہ اس میں ہم نے سوزی ایٹ کیا تھا تو سوزی ڈالنے سے یہ تھوڑا سیٹ ہو گیا ہے اور تھوڑا ٹائٹ بھی ہو گیا ہے تو اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے بال بنائیں گے اس طریقے سے تو ایک سائز کے سبھی بال بنا کر کے ہم تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے چھوٹے چھوٹے بال بنا کر کے تیار کر لینا ہے اب اسے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے کر کے تھوڑا پریس کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک ڈھککن لیا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے اور اسے اس طریقے سے پریس کر کے نکال لیتے ہیں اگر آپ کے پاس کٹر ہو کوکیز کٹر تو یہ بھی لے سکتے ہیں کسی بھی ڈیزائن کا اسے آپ بنا سکتے ہیں اسے میں چھوٹا چھوٹا اس طریقے سے کر کے ڈھککن سے کٹ کر کے اس کی بسکٹ تیار کر لوں گی یہاں پر بسکٹ ہم نے تیار کر لیا ہے اسے کٹ کر کے یہ دیکھیں سبھی کا سبھی ہم نے پورا کا پورا تیار کر لیا ہے اب اسے ہمیں فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لئے ہم نے آئل کو میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے لیکن جب بسکٹ کو ہم ڈالیں گے اس وقت گئس کا فلیم ہمیں لو کر دینا ہے اگر اسے ہم ہائی فلیم پر فری کریں گے یا میڈیم فلیم پر کریں گے تو بسکٹ کیا ہے وہ اندر سے کچا رہ جائے گا اور اوپر یہ فرائی ہو جائے گا ترنچی ہو جائے گا تو لو فلیم پر ہی اسے ہمیں فرائی کرنا ہے اور جب اسے ہمیں کڑھائی میں ڈالنا ہے تو اسے ٹچ نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے اس وقت ابھی یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے تو اسے ابھی مجھے ٹچ نہیں کرنا ہے جب ایک سائٹ سے ہلکا سائز پر گولڈن کلر آ جائے تب اسے ہم پلٹ لیں گے تب اسے ہم ہلکے ہاتھوں سے آرام آرام سے پلٹ لیتے ہیں جب یہ دونوں سائٹ سے گولڈن کلر کے ہو جائیں تو تھوڑی دیر کے لئے گیس کا فلیم ہمیں میڈیم کر دینا ہے اور ایک سے دو منٹ اسے میڈیم فلیم پر ہمیں فرائی کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کرنچ ہو جائے اور اس میں اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے تو دیکھیں اس وقت ہم نے گیس کا فلیم میڈیم کر دیا ہے اور میڈیم فلیم پر ہم نے ایک سے دو منٹ تک اسے فرائی کیا ہے تو دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے کتنا سبردست یہ خستا کرنچی کرارہ یہ ہمارا میٹھا بن کر کے تیار ہوا ہے تو اسے اب ہم نکال لیں گے اسے ہم نے نکال لیا ہے اب اسے ہمیں جالی والے ٹری میں رکھیں گے تاکہ اس میں ہوا لگے دونوں سائٹ سے اور یہ اچھے سے کرنچی ہو جائے سوفٹ نہ بنے اسی طریقے سے باقی بیچ بھی ہم فرائی کر کے تیار کر لیں گے تو یہاں پر اسے ہم نے فرائی کر لیا ہے تو یہ ابھی گرم ہے اس لئے ابھی بہت سوفٹ ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کا آپ کو فائنل ریزلٹ دکھائیں گے تو جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے بتائیے کہ آپ پر یہ ریسیپی کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو تھنڈا ہونے کے بعد ہم آپ کو اس کا فائنل ریزلٹ دکھاتے ہیں دیکھئے کتنا خستا کرنچی بن کر کے تیار ہوتا ہوا ہے تو ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ لوگ اسے ہمبل قویسٹ ہے بینا لائک شیئر سبسکرائب کیے بینا مت جائیے تھانکس فر واشنگ میں ویڈیو ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں تب تک اللہ حافظ ٹیک کیر